جواب دیجئے مرکان اسلام کتنے ہیں صرف فگر دینا ہے مثلاً دس پندرہ بیس جو بھی آپ کو جواب دینا ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ جواب درست ہے اچھی نیت پیش کریں انشاءاللہ پابندی سے مدی مذاکرے میں شرکت کرتا رہوں گا انشاءاللہ امیر اللہ سنت الحمدللہ آج ہم جو توفہ دے رہے ہیں وہ علم دین کا بہت بڑا خزانہ ہے انشاءاللہ یو ایس بی کی شکل میں اس میں محرم شریف کے مدنی مذاکرے بھی ہیں مدن محرم شریف کے منقبتے بھی ہیں اور اس کے اندر بہت کچھ ہے آٹھ جی بھی یو ایس بی ہے اور مکتبت المدینہ سے ساڑھے چار سو روپے حدیع پر طلب کی جا سکتی ہے اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدنی چینل عام کرو یہ باہر موجود ہے یہاں پر جتنے اسلامیں موجود ہیں مہموری کارڈ کے اندر یو ایس بی کے اندر ناتیں تلاوت بیان مدنی مذاکرے جو کچھ حاصل کرنا چاہیں باہر اس کا بستہ لگا ہوا ہے وہاں سے یہ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ جواب دیجئے ربیع الاول شریف اسلامی سال کا کتنہ وہاں مہینہ ہے بس وہ لفظ بولنا ہے یہ اتنے وہاں بس رن بار وہاں اگر بنت ہے آپ کے نزد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسرا مہینہ مہینہ لفظ مائنس کرتے ہیں تیسرا تیسرا جواب درست ہے اچھی نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سال محرم الحرام بارہ ماہ کی انشاءاللہ نیت ہے اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے استقامت دے تم دوسرے وہ مہورہ سنو کل کا کام آج کا کام کل پر مت ڈالو کل دوسرا کام ہوا بارہ مہینہ تو بہت ہے بارہ سانس مشکل ہیں ابھی الحمدللہ چھبیس دن کا جو نا کافلہ کورس کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ نیت ہے دعا فرمادنے میرے والدین کے لئے بھی اور بچوں کے لئے بھی دعا فرمادنے والدین کے لئے بکشش کی دعا آمین آمین آپ کو بھی اللہ بکشے والدین کو بکشے مجھے بھی بکشے انشاءاللہ ان کو تحفے میں پیارے نبی کی پیاری آل اور ساتھ میں مہنامہ فیدان مدینہ یہ دونوں تحفے میں دے رہے ہیں ماشاءاللہ شبیہ قدر کا ذکر قرآن کریم کی کونسی صورت میں کونسی مشہور صورت میں شبیہ قدر کا قرآن کریم میں قرآن کریم کی کونسی مشہور صورت میں شبیہ قدر کا ذکر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صورت قدر جواب درست ہے انشاءاللہ ان کو درست جواب دینے پر مکتبت المدینہ کا رسالہ پیارے نبی کی پیاری آل اور مہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے باشا اچھا جلدی جلدی شیر مکمل کر دیجئے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب اور کچھ آگے پیشی نہیں بولنا خالی یہ مصرعہ بول دینا کہ جو اس کا بنت ہے رحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ارسلان التاری اچھی نیت انشاءاللہ ہر مدنی کافلے میں تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا جواب درست مان لیا جاتا ہے اور کہ ایک مصرع سنانا تھا دوسرا چلو یہ کر لیں گے ترکیب انشاءاللہ انشاءاللہ پیارے نبی کی پیاری آل اور محنامہ فیضان مدینہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے کشتی بنائی شپ ان کا مبارک نام لینا ہے آگے پیچھے جملے نہیں بول دیں کہ فلان میں وحیریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت نوی علیہ السلام نے جواب درست ہے انہیں بھی ماشاءاللہ پیارے نبی کی پیاری آل اور محنامہ فیضان مدینہ مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں واقعے کن دو پہاڑیوں کو اللہ کریم نے اپنی نشانیاں بتایا عبدالخالی کا تاریخ صفا مروہ کورنگی صفا مروہ جواب درست ہے انشاءاللہ بارہ مہینہ سفر کا ارادہ ہے اگر مرکز قبول کر لے تو بڑی بات ہے کچھ اندازہ ہو رہا ہے اب بہت پرانے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں واقعی یہ بزرگوں کو مرکز مدینی مرکز قبول کرے گا جوانوں کو بھی مدینی مرکز کیا اپنے مطلب ان کی انٹرویو لیتے ہیں ان کا دین کا کام کرے گا کر سکے گا اب آپ بولو کہ یہ بیماری وہ بیماری فالج کیا ٹیک والا بولے میں بہرامہ سفر کروں اللہ ان کو شفا دے تو اس آدمی سفر کی تکلیفیں برداشت کر نہیں سکتا یہ چیک کر کے ان کی اجازت پر موقف ہوگا پھر یہ خلاف نہیں بولنا باز شروع ہو جاتے ہیں یہ تو اپنا ناہل ہونا بات میں ثابت کرتے رہے ہیں ہوں تائی ناہل جو مجھے اجازت نہیں تھی صحیح کی اہل ہونا تو خلاف بول رہے ہوتے ہیں میں اتنی کوشش کی اتنا سمجھا ہے مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں مجھے مدنی کافرے میں نہیں جانے دیتے ہیں مجھے بارہ مہین رہے سفر نہیں کرنے دیتے ہیں میں تیار ہوں میں وقف مدینہ ہونا چاہتا ہوں میرے لفٹ نہیں کر آتا ہے بہت صحیح کیا تم کو لفٹ نہیں کر آتا ہے اندر جاتے ہیں بارہ مہ میں تو شاید اس کو لٹ پلٹ کر کے آ جاتے ہیں تو اس طرح کے غصے والے لوگ بھی چلتے نہیں ہیں بارہ مہ کیا تین دن کے لئے بھی وہ نہیں چلتے وہ مسائل کھڑے کھڑ دیتے ہیں تو اگر مدنی مرکز ہاں بولے لبائک نہ بولے لبائک یہ آپ کے دشمن تو نہیں ہے نا یہ آپ کی بھی بھلائی چاہیں گے دعوت اسلامی کی بھی بہتری چاہیں گے ان کے اپنے تجربات ہیں بعض اوقات بندہ زیادہ بہت بہت زیادہ بول رہا ہوتا ہے بعض اتنا بولتے ہیں بول 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 کے مولانا حسن زہ گھن کی شیر کا ایک بسنا یاد آگیا بک بک کہرزہ گوئی سے خالی نہ کر دماغ یعنی کہ اتنا بولتے ہیں کہ دماغ خالی کر دیتے ہیں تو وہ بھی نہیں چلتے وہ کہیں نیکی کی دعوت دینے گئے وہ اس کے ایسے گلے پڑے کے بچارہ مطلب بار بار گھڑی دیکھ رہا لیکن شروع ہے یہ بھی نہیں یہ حکمتیں عملیاں ہوتی ہیں نیکی کی دعوت بھی حکمتیں عملی سے کوئی دیکھے نا گھڑی تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے جانا ہے تو وہ اس کو آزاد کر دیا جائے انشاءاللہ الكریم انہی بھی پیارے نبی کی پیاری آل اور مہنامہ فیدان مدینہ یہ دونوں پیش کر رہے ہیں اللہ اللہ تو بہت مشکل سوالہ کیا ہے جواب کسے دیں گے چلو دیکھتے ہیں دیتے ہیں گے کس صحابی نبی کی گوائی دو مردوں کے برابر ہے اچھا ہاں تو پڑھیں گے مائٹ پر آؤں گی تو پتا چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو بکر صدیق ان پر اللہ پاک کی رحمت ہے جسد کے ہماری مغفرت ہو جواب تو نہیں ہے اصل وہ مائک والوں کو بھی ضرور نہیں کہ جواب کی طرف توجہ مشکل سوال ہے بہت مشکل سوال ہے پہلے سن لیں بغیر سنیں گے تو تصدیق تو جب کریں گے نہ خود بھی پتا ہوگا ہے مشکل سوال ہے ہاں معلوم ہے چلو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ درجہ سادیسہ کا طالب علی موفت جامیت المدینہ فیضان المدینہ ہر ماہ جامیت المدینہ کے شہیڈول کے تحت مدینی کافلہ میں زفر اجدر شہیڈول بولا سادیسہ کو بھی انگلیش ملے لونیر یہ قوم سمجھ جائے حضرت خزیم رضی اللہ تعالیٰ بس حضرت خزیم رضی اللہ عنہ کی حضرت خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دو مردوں کے میں نے جو اس کے لئے بیٹے سن دو حضرت خزیم رضی اللہ عنہ کی حضرت خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 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 حضرت خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب درست ہے تو سادیسہ سالیسہ سانیہ عربیہ عوام نہیں سمجھتی سکس تیئر ماشاءاللہ چھکے در دے گا سکس تیئر کا مرکز جامعیت المدینہ فیضان مدینہ کراچی کا ماشاءاللہ انشاءاللہ پیارے نبی کی پیاری آل اور مہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اب فیصلہ بات سے ہم ایک سوال شامل کریں اس کا جواب فیصلہ بات سے دیا جائے گا ماشاءاللہ ہجرت کے وقت سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غار میں قیام فرمایا غار میں قیام فرمایا خالی اس غار کا نام لینے آگے پیچھے الفاظ نہیں بولنے میں اس غار کا نام لینے آگے پیچھے اور نام لے کر میں بول دیں میں اس غار کا نام لینے آگے پیچھے اور نام لے کر میں جی زور سے بولیے جی زور سے بولیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جواز نہیں جاری کیا مصدر ہے غار سور میں جواب درست ہے غار سور میں اچھا شیر مکمل کرنا ہے فریاد امتی جو کرے خالِ زار بے اور کچھ نہیں بولنا صرف دوسرا مصرہ بولنا ہے یہاں سے جواب لے لیا جائے وہاں سے مائک کا ایشو ہے جی انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو جواب درست ہے اچھی نیت پیش کریں انشاءاللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ اول تاخر دیکھنے کے نیت کرتا ہوں انشاءاللہ انہیں ماشاءاللہ پیارے نبی کی پیاری آل اور معنمہ فیضان ودینہ توفتاً پیش کیا جاتا ہے ماشاءاللہ ابابل کا تذکرہ قرآن کریم کی کونسی صورت میں ہے ماشاءاللہ ایک چھوٹے سے بچے نے ہاتھ اٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ اس درست میں رہے ہیں دنیا و دین اسلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام زیان ارسلان ہے جواب دیجئے امتحان میں سے تھوڑی ہوتا ہے سورت الفیل جواب درست ہے اس کو بھی کہلوانو یار آپ گھر ہو بھائی سورت الفیل جواب درست ہے اس کے اب بوجھو ہے نا مدنی کافلے کی تو کوئی اچھے نیت دے دونا ہے آپ کے بچے کا مان رکھ لیا اور آپ کا بھی اچھی نیت انشاءاللہ یہی ہے کہ آئندہ جو میرا مدنی کافلہ ہے آفیس کی طرف سے اس میں میں انشاءاللہ شرکت کروں گا آج آفیس کی طرف سے یہ دار المدینہ شوپ سے وابستہ ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ دونوں کو انشاءاللہ توفہ پیش کرتا ہے میرا سنت انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کا بھی توفہ دیتا ان کو ہفتے میں ایک بار انشاءاللہ ہمیں توفہ پیش کرتا رہتی ہے آتا رہتا ہوں میں انشاءاللہ آج بھی ہے نیت اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہی گی انشاءاللہ سلو علیہ محمد سلو اللہ علیہ محمد